حمد اس خدا کی سب کا جو پروردگار ہے ہر ایک خوشکتر کا وہی ذمہ دار ہے لاکھوں سلام احمد مرسل پہ بادے ہم قبضے میں جس کے گردش لیلو نہار ہے لاکھوں سلام احمد مرسل پہ بادے ہم قبضے میں جس کے گردش لیلو نہار ہے توفہ درود پاک کا آل رسول پر صدقے میں جن کے دونوں جہاں برقرار ہے ہوتے نہ یہ تو ہوتا نہ کچھ کائنات میں ہوتے نہ یہ تو ہوتا نہ کچھ کائنات میں ان کے ہی دن سے گلچن دی میں نکھار ہے ہوتے نہ یہ تو ہوتا نہ کچھ کائنات میں ان کے ہی دن سے گلچن دی میں نکھار ہے چودہ گلاب اس میں بلا فصل ہیں کھلے چودہ گلاب اس میں بلا فصل ہیں کھلے اسمت کے گلسطہ میں مسلسل بہار ہے چودہ گلاب اس میں بلا فصل ہیں کھلے اسمت کے گلسطہ میں مسلسل بہار ہے اور اسی بہار کا یہ سلسلہ آج کا اس جشن کا منانا ہے جسے ہم نے سانی زہرہ شریکت الحسین خاہر ابو الفضل عباس حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی یاد میں منعقد کر رکھا ہے احضر حضرت یہ سچ ہے کہ دنیا میں نجانے کتنی شخصیتیں آئیں اور چلی گئیں نجانے کتنے لوگ آئیں گے اور چاہتے رہیں گے مگر کچھ شخصیتیں اور کچھ سوات مقدسہ پروردگار عالم نے اپنے کمالات کا مظہر بنا کر اس دنیا میں ایسا بھیجا کہ جن کی یادے بھی قائم ہیں جن کا ذکر بھی قائم ہے جن کا تذکرہ بھی قائم ہے جن کے جشن بھی باقی ہیں جن کا نام بھی باقی ہے انہیں مٹانے والے مٹ گئے مگر یہ آج بھی قائم و دائم ہے انہیں مٹانے والے تباہوں پرباد ہو گئے مگر آؤ کہا ہو علی بیت کا تذکرہ مٹانے والو آ کے دیکھو مصطفیٰ باد کی سرزمین پر علی کی بیٹی کا جشن آج بھی برپا کیا جا رہا ہے اور یہ جشن اس لیے بھی برپا ہو رہا ہے کہ جو زندہ دل ہوتے ہیں وہ زندوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے جو زندہ دل ہوتے ہیں وہ احسانوں کو کبھی بھولا نہیں کرتے جو زندہ دل ہوتے ہیں وہ اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں وہ اپنے محسنوں کو بھول جایا کرتے ہیں یہ قوم محسنوں کو یاد رکھنے والی ہے وہ زندہ دلی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کبھی ملسے برپا کرتی ہے کبھی محفلے برپا کرتی ہے کبھی شبیداریاں برپا کرتی ہے اور کمال تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی تاریخ ہو دنیا کا کوئی تذکرہ ہو دنیا کی کوئی یاد ہو دنیا کا کوئی چرچہ ہو ہر چرچے کی ایک حد ہوتی ہے ہر ذکر کی ایک حد ہوتی ہے ہر تذکرے کی ایک حد ہوتی ہے ایک جگہ آ کر انسان ذکر کرتے کرتے سننے والا بھی بور ہو جاتا ہے ذکر کرنے والا بھی تھک جاتا ہے مگر خدا کی قسم ذکرِ علی میں ذکرِ اہلِ بیت میں اللہ نے کیا تأثیر بردی ہے دنیا کے سارے تذکریں ختم ہو سکتے ہیں نہ اللہ کا ذکر ختم ہوا نہ محمد کا ذکر ختم ہوا نہ علی کا ذکر ختم ہوا نہ علی کے گھر کی کسی فرض کا ذکر ختم ہوا جس جشت کو ہم نے پیچھلے برس یہاں چھوڑا تھا اس تذکرے کو آج پھر برپا کر کے ہم سمون دے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ذکر اچھا نہیں لگتا اگر اچھا لگتا ہے تو محمد کا ذکر اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے تو علی کا ذکر اچھا لگتا ہے اور اس ذکر کے علاوہ ہم کوئی تذکرہ کرنا کبھی پسند نہیں کرتے نہ ایدار اندھر گفتگو کرتے ہم مجھدوں میں ذکر کرتے ہیں ہمیں بانبار باؤں میں تذکرہ کرتے ہیں اور اس لیے تذکرہ کرتے ہیں کہ جب ذکر پاک ہوتا ہے تو جگہ کی بھی پاک ہوتی ہے اور جب پاک جگہ پر پاک تذکرہ ہوگا جب پاک جگہ پر جب پاک جگہ پر پاک تذکرہ ہوگا تو اشعار بھی پاک ہوں گے کلام بھی پاک ہوں گا سماتے بھی پاکیزہ ہوں گی اور سب منزلیں میراج پر پہنچ کر اس تذکرے کی لحظ اٹھائیں گے اس تذکرے کا نورف اٹھائیں گے اور اسی لیے اس ذکر کا تذکرہ ہم نے ہمیشہ اہلِ بیت کے ذکر کو اللہ کے ذکر کے بعد حدیثیں کے ساتھ کے ذکر کے بعد ہمیشہ سرکارِ ختمی مرتبت کی ناتِ پاک سے کیا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہم ہی محمد والے بھی ہیں ہم ہی اہلِ والے بھی ہیں وہ محمد کا ہو نہیں سکتا جو آلِ محمد کا نہیں ہو سکتا جو آلِ محمد کا نہیں وہ محمد کا نہیں ہو سکتا محمد کا بھئی ہوگا جو آلِ محمد کا ہوگا اس لیے کہ علی کے ذکر سے محمد کا ذکر جدا نہیں محمد کے ذکر سے علی کا ذکر جدا نہیں محمد کی فضیلت کہاں کہاں بھیان کروگے ابتدائے محمد کی ذلے کر انتہائے محمد تک جہاں جہاں بھی محمد کا ذکر ہوگا ہر جگہ علی کا تذکرہ ہوگا ہر جگہ فاطمہ کا تذکرہ ہوگا ہر جگہ حسن کا ذکر ہوگا ہر جگہ حسائل کا ذکر ہوگا اور کس چیز کا تذکرہ کروگے اور دنیا والوں تم سیرت محمد کا تذکرہ کر کے اپنے مسلمان ہونے کا ثموت دنیا کے حوالے کرتے ہو مگر جب جلسہ ہوتا ہے تو تم نے ہمیشہ سورت النبی کا تو تذکرہ کیا ہے سیرت النبی کا تذکرہ سیرت النبی کا تذکرہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ جب بھی رسول کی سیرت بیان کی جائے گی تو سیرت کی ابتداء ہوگی دعوت زلشیرہ سے جب زلشیرہ کا تذکرہ ہوگا تو پھر مسلمان کو کہنا پڑے گا کہ جب محمد اٹھے اپنی رسالت کا اعلان کر لے تو آلی اٹھے رسالت کی گواہی دے لے تو توجہ فرمانے گا تو اب یہ مجبوری ہے میں ساری گفتگوں کو سمیٹ رہا ہوں مجھے تقریب کے لیے بہت زیادہ بہت درکار نہیں تھا میں تو چاہ رہا تھا کہ محفل کا ماحول بن جائے یہ جو شوارہ اکرام پہلی بار آئے ہیں انہیں آپ کے حوالے کروں میں سال بھر تک ان سے کلمہ پڑھتا رہا اگر اچھی سماناتوں کا مقابلہ کرنا ہے سامنا کرنا ہے اچھی سماناتوں کے حوالے اپنے اشار پیش کرنے ہیں تو آئیے کبھی اوچہ ہار کی بہفل بور چل کے دیکھئے یہاں کے سامعین کتنے زندہ دل ہیں کتنے محبت کرنے والے ہیں اور یہ شوارہ جو محبتوں کی چھولیاں بھر کے یہاں سے واپس گئے تھے وہ خود بھی آئے ہیں اور اپنے ہمراہ نئے نئے لوگوں کو لے کے آئے ہیں اب ان شوارہ کے حوالے آپ کو اپنی سماناتوں کی بلندی کو پیش کر دینا ہے آئیے ذکر کرتا ہوں سرکار کی بات ہو رہی ہے زلہ شیرہ سہلے کے میراج کی واقعیوں تک سفر کیا جائے اور ذکرین کو نظم کے دائرے میں سمیٹا جائے یہاں سے گفتبو کرتا ہوں مرحبہ منزلیں میراج پہ جانے والے مرحبہ منزلیں میراج پہ جانے والے مرحبہ منزلیں میراج پہ جانے والے قوم کے بگڑے مقدر کو بنا لے والے آئے 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 آ کفر و الہاد کا ہر سمت بسیرہ ہوتا تو نہ ہوتا تو زمانے میں عدیرہ ہوتا کفر و الہاد کا ہر سمت بسیرہ ہوتا مراج بجانے والے قوم کے بگے مقدر کو بنانے والے فرس کو عرش کی رفت سے ملانے والے تیرا عسان نہ بھولیں گے دمانے والے کفر و الہاد کا ہر سمت بسیرہ ہوتا تو نہ ہوتا تو زمانے میں عدیرہ ہوتا تو وہ بہتر ہے کہ تجھ سے کوئی بہتر نہ ہوا دونوں عالم میں کوئی تیرے برابر نہ ہوا عرش والوں میں بھی تیرا کوئی ہمسر نہ ہوا عرش والوں میں بھی تیرا کوئی ہمسر نہ ہوا تو وہ بہتر ہے کہ تجھ سے کوئی بہتر نہ ہوا ارے یہ زمانے میں فقط تیرے لیے بات ہوئی یہ زمانے میں فقط تیرے لیے بات ہوئی فرس سے نور اٹھا عرض پہ برسا یہ زمانے میں فقط تیرے لیے بات ہوئی یہ زمانے میں فقط تیرے لیے بات ہوئی فرض سے نور اٹھا آرز پہ برسات ہوئی فرض سے نور اٹھا میں تو نات پڑھ رہا ہوں نہ مگر میں نے ذکر کیا تھا کہ علی کے ذکر کے بغیر ناتِ رسول مکمل نہیں ہو سکتی اب دلیل نے لے جا رہا ہوں یہ زبانے میں میرے نوجہ والوں میرے ساتھ آ جاؤ اب علی کے ذکر کے بغیر محمد کا ذکر ہوئی نہیں چکتا جب علی کا ذکر شامل ہوگا تب نات کا حق ادا ہوگا فرض سے نور اٹھا آرز پہ برسات ہوئی اے نبی میرے نبی میرے نبی میرے نبی اے نبی میرے نبی میرے نبی میرے نبی تو اجی شان کا او شان کا ہے تیرا وسیع میں آگیا نات کا حق ادا ہو رہا ہے اے نبی میرے نبی میرے نبی میرے نبی تو اجی شان کا او شان کا ہے تیرا وسیع مان لیتا ہوں کہ پائے کر تیرا بیس آیا سائی مان لیتا ہوں کہ پھائے کر تیرا بے سایہ سہی سب پہ سایہ ہے تیرا اور تیرا سایہ ہے علی مان اللہ مان اللہ اے نبی میرے نبی میرے نبی میرے نبی تو اچھی شان کا اچھاں شان کا ہے تیرا وسی مان لیتا ہوں کہ پھائے کر تیرا بے سایہ سہی سب پہ سایہ ہے تیرا اور تیرا سایہ ہے علی سب پہ سایہ ہے تیرا اور تیرا سایہ ہے علی ارے کس کا میراج کے پردے سے آیا خاترہ کس کا محراج کے پردے سے آیا ہاتھ رہا تیرا سایہ تھا جو ہر وقت تیرے ساتھ رہا کس کا محراج کے پردے سے آیا ہاتھ رہا کس کا محراج کے پردے سے آیا ہاتھ رہا تیرا سایہ تھا جو ہر وقت تیرے ساتھ رہا تیرا سایہ تھا جو ہر وقت تیرے ساتھ رہا یہ حصہ بھی میں امیدار ہو گیا یہ حصہ بھی میدار ہو گیا مگر یہ پیچھے کے میرے چھوٹے بھائی جو بیٹے ہوئے ہیں اب تھوڑا صاحب بھی میرے ساتھ آجائیے میں وعدہ کرتا ہوں اگر سب کی آواز آجائے گی میں شاعر کو آپ کے حوالے کر دوں گا میرے تے کس کا محراج کے پردے سے آیا ہاتھ رہا آخری بندے لے جارا ہو کس کا محراج کے پردے سے آیا ہاتھ رہا تیرا سایہ تھا جو ہر وقت تیرے ساتھ رہا ہم جو کہتے ہیں بہنداز جلی کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں بہنداز جلی کہتے ہیں تیرے سایہ کو محبت کی کلی کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں بہنداز جلی کہتے ہیں تیرے سایہ کو محبت کی کلی کہتے ہیں تیرے سایہ کو سبی حق کا ولی کہتے ہیں تیرا سایہ ہے جسے نادے آلی کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں بہنداز جلی کہتے ہیں تیرے سایہ کو سبی حق کا ولی کہتے ہیں تیرے سایہ کو محبت کی کلی کہتے ہیں تیرا سایہ ہے جسے ناد علی کہتے ہیں ارے سورہ دیر کبھی سورہ رحمان بنا سورہ دیر کبھی سورہ رحمان بنا تیرا سایہ جو سمٹ آیا تو قرآن تیرا سایہ جو سمٹ آیا تو قرآن بنا تیرا سایہ جو سمٹ آیا تو قرآن بنا آئیے اسے قرآن ناتق کی بارگاہ میں منظور نظران اقیدت پیش کرنے کے لیے میں اپنی فہرست کا ایک بڑا مرتبر شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں سرکار ختمی مرتبت کی نات یوں بھی کہی جاتی ہے یوں بھی سنی جاتی ہے یوں بھی پڑھی جاتی ہے گزارش کرنا ہوں محترم جناب ڈاکٹر مائل چندولوی سے کہ وہ تشریف لائے اور ناتیہ کلام سے محفل کا آغاز فرمائیں محترم ڈاکٹر مائل چندولوی آپ حضوری خوبصورت آواز کے ساتھ اچھے ناتیہ آشار لے کر حاضر ہے ان کا استقبال بلند ترین نارے سال آباد سے کرے آباد سامین اکرام سلام علیکم عظمت محمد والے محمد پر باوازے بلند نارے سال بات مدلہ پر شخدمت دے مدلہ ایک شر ناتے سرورے کاماتے کہ اس پوری کائنات کا جو عرض و طول ہے جو عرض و طول ہے یہ سب میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے قدموں کی دھول ہے امہ الہلے کے آیا عقیدت کے چند پھول عقیدت کے چند پھول کہ مہ الہلے کے عقیدت کے چند پھول آقا قبول کر لے تو محنت وصول ہے محنت وصول ہے سلوات پہنے حضرات شیئر پیش کرتا ہوں حضرت پھر انشاءاللہ ناتا آپ کے خدمت میں نظر کرتا ہوں اس سے قبل ایک مطلع ایک شیئر پیش خدمت کرتا ہوں کی عزا خانے ہمارے لئے کیا قیمت رکھتے ہیں عزا خانوں میں ہم کیوں آتے ہیں اس پاس منظر میں ایک مطلع ایک شیئر آپ کی نظر کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ میں پھر ناتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ایک بار سلوات پڑھیں عزا رات میں مطلع پیش کرتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں جسی نے دامن جسی نے دامن تھام رکھا ہے خاص کرتا ہوں نبی نے آسے بندوں کا غدیر ہی نام رکھا ہے مطلع پیش کرتا ہوں عزا خانوں میں پورا مذہب اسلام رکھا ہے حضرات سے سلواتن سے نوازنہ ناتا پاک ناتا پاک شکر 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 حضرات ملاحظہ فرمائیں ناتا پاک کہ دنیوں میں مصطفیٰ سا کوئی رہنما نہیں حضرات بلکل مزاج بنائیے یہ معلوم ہو کہ آپ نات سن رہے ہیں ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ پیش محضوظ ہوں گیا آپ حضرات کہ دنیوں میں مصطفیٰ سا کوئی رہنما نہیں نصیر بھائی مطلع پیش کرتا ہوں کہ دنیا میں مصطفیٰ سا کوئی رہنما نہیں نبیوں میں چاہے کوئی ہو ان سے بڑا نہیں ان سے بڑا نہیں کہ نبیوں میں چاہے کوئی ہو ان سے بڑا نہیں اور شکر ملاحظہ فرمائیں کہ آتے نگر رسول خدا اس جہان میں کہ آتے نگر رسول خدا اس جہان میں اسلام کیا خدا کو کوئی جانتا نہیں حضرات متوجہ رہے ہیں دو شیر ملاحظہ ہم ہیں کہ تنہا شرف ملا ہے یہ خیر الانام کو کہ تنہا شرف ملا ہے یہ خیر الانام کو ان کے سوا کہیں کوئی خیر الورا نہیں خیر الورا نہیں اور بطور خاص حضرات یہ شیر نات سے رب دیتے ہوئے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں حضرات دیکھیں گے پرشید بھائی کہ تنہا شرف ملا ہے یہ خیر الانام کو ان کے سوا کہیں کوئی خیر الورا نہیں کہ بس ایک ہی شرف سے تھے محروم مصطفیٰ ملاحظہ فرمائیں کہ بس ایک ہی شرف سے تھے محروم مصطفیٰ مولود کعبہ کوئی علی کے سوا نہیں علی کے سوا نہیں اور شیر ملاحظہ فرمائیں گے بیٹھے چاہ میں دیکھیں گے شیر پیش کرتا ہوں کہ سویا جو ایک شب ہی صحی بن کے مصطفیٰ بن کے مصطفیٰ کہ سویا جو ایک شب ہی صحی بن کے مصطفیٰ اس نے بھی اپنے جیسا نبی کو کہا نہیں نبی کو کہا نہیں سویا جو ایک شب ہی صحی بن کے مصطفیٰ اس نے بھی اپنے جیسا نبی کو کہا نہیں سلوات پھنے ازرات ملیل کے بعد آئیے ازرات ناتے سرور کائنات کے بعد میں چاہتا ہوں کہ منقبت خانی کا بھی آغاز چند شیر آپ کی خدمت میں شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ایک بار ملیل کے باوازے بلند سلوات پھنے شہزادی زینب کے نام کو ملاحظہ فرمائیں شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ایک صلوات اللہ علیہ ملاحظہ فرمائیں ملاحظہ فرمائیں میرے ساتھ رہیں چند شیر بس ملاحظہ فرمائیں ملاحظہ فرمائیں ملاحظہ فرمائیں ملاحظہ فرمائیں جری کی سورہ کشتی دین الہی کا سہارا زیلہ کشتی دین بہت بہت شکریہ حضرات آئیے پھر اسی میں مطلع پیش کرتا ہوں بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں مطلع کو شیر نظر کرتا ہوں ملاحظہ ہمیں دیکھیں کہ نرغہ کفر میں تیرا ہی جگر تھا زینہ نرغہ کفر میں کہ نرغہ کفر میں تیرا ہی جگر تھا زینہ تُو نے ظالم کو لگایا جو تمہچہ زینہ تُو نے ظالم کو لگایا بہت بہت چھ مائلز آئیے ایک مطلع اور پیش کرتا ہوں ملاحظہ ہمیں بزرگوں کی نس کرتا ہوں بتاو رہے خواہد کہ رشکے پھر دو سے بھریں نازے سوریہ زینہ رشکے پھر دو سے بھریں کہ رشکے پھر دو سے بھریں نازے سوریہ زینہ تیری عظمت پہ فیدہ حرمت کعبہ زینہ تیری عظمت پہ اور ادرات آپ یہاں سے ایک ایک شیر پہ بطور خاص تو جو چاہتا ہے ایک ایک شیر پہ نصیر بھائی اور عزی بھائی بطور خاص ارشاد ہے ارشاد ہے کہ تُو بچا لائی امامت کا سفینہ گھرتا تُو بچا لائی کہ تُو بچا لائی امامت کا سفینہ گھرتا موہ بھی پڑھنے لگے تیرا قصیدہ زیلہ کہ نوہ بھی پڑھنے لگے کہ نوہ بھی پڑھنے لگے تیرا قصیدہ زیلہ کہ کر دیا مقصد شابیر کو زندہ تُو نے کہ کر دیا مقصد شابیر کو زندہ تُو نے کر دیا مقصد شابیر کو زندہ تُو نے محوے حیرت ہے ابھی تقدم ایسا زینہ محوے حیرت ہے کہ محوے حیرت ہے ابھی تقدم ایسا زینہ اور اب یہ کشیر بطور خاص نوجوانوں سے لے کے بزرگوں تک بطور خاص پیش کرتا ملاحظہ فرمائے کہ ایک لمحا بھی امامت کو نہ چھوڑا تنہا آپ شہزادی زینب کے فضائر سن رہے ہیں ملاحظہ فرمائے ہیں کہ ایک لمحا بھی امامت کو نہ چھوڑا تنہا ایک لمحا بھی کہ ایک لمحا بھی امامت کو نہ چھوڑا تنہا بن کے عباس رہی شانہ بشانہ زینہ کیا کہنا مائل بھائی با 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 کیا کہ ایک لمحا بھی امامت کو نہ چھوڑا تنہا ایک لمحا بھی کہ ایک لمحا بھی امامت کو نہ چھوڑا تنہا بن کے عباس رہی شانہ بشانہ زینہ بن کے عباس رہی الظلم کو حاری کا شیر ملاحظہ فرمائے ہیں انشاءاللہ اس دنہا پھر شیر ملاحظہ فرمائے ہیں کہ الظلم کو حاری کا احساس دلانے کے لیے ہاں 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 ظلم کو حاری کا احساس دلانے کے لیے شام تک لے گئیں خطبوں کا پھر رازانہ اچھا ہے بھائی بہا با 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 شام سے پہلے ہی اندھیرا گھڑ کر مر گیا شام سے پہلے ہی اندھیرا گھڑ کر بھائی 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 با 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 ملاحظہ فرمائے ہیں کہ جنہ مدار ہوئی اور یہ شیر ملاحظہ اور میں بزرگ بہتر جانتے ہیں میں بچوں کی بھی نظر کر دا ہوں ملاحظہ فرمائے شیر کہ شام کا شہر بنا